عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ دعا سے قرآن مجید یاد ہو گیا حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں امام ابو عمر رحمت اللہ علیہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے آیا آپ نے اس کو پڑھانے میں مخلو خیانت کا ارتقاط کیا اس جرم میں اللہ نے انہیں سارا کلام حکیم بلا دیا اور روتے ہوئے خواجہ حسن بسری کے پاس گئے اور سارا معاملہ بیان کیا خواجہ حسن نے فرمایا اے شخص تو حج کو روانہ ہو جا کیونکہ آج کل حج کے آیام ہیں اور جب تو حج سے فارق ہو جائے تو مسجد خفیف میں ایک بزور محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے وہ درود و وظائف میں مشہول ہوں گے وہ جب تک اپنے معاملات سے فارق نہ ہو جائیں تو ان سے بات نہ کرنا جب وہ فارق ہو جائیں تو تم اپنی حاجت بیان کرنا ان کی دعا سے تمہیں پھر سے سارا قرآن حکیم یاد ہو جائے گا ابو عمر نے خواجہ حسن کے حکم کی تعمیل کی حج ادا کیا پھر مسجد خف پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک باروں مزور کو دیکھا بہت سارے لوگ اس کے گرد بیٹھے تھے تھوڑی دیر بعد سفید پکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا سب لوگ اس کے گرد پیٹھ گئے کچھ دیر باتیں ہوئی اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا دوسرے لوگ بھی چلے گئے جب وہ بزرگ تن تنہا رہ گئے تو ابو عمر رحمت اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کرنے کے بعد ان کو اپنا سارا مسئلہ بیان کیا پھر دعا کی درخواست کی ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی ابھی انہوں نے دعا ختم بھی نہ کی تھی کہ ابو عمر رحمت اللہ علیہ کو دوبارہ سارا قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا ابو عمر رحمت اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے کہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گئے انہوں نے ابو عمر رحمت اللہ علیہ کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور پھر پوچھا تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے جواب دیا خواجہ حسن بسری نے بزرگ بولے خواجہ حسن بسری نے ہمارا پردہ فاش کیا ہے ہم ان کا راز فاش کرتے ہیں یہ کہہ کر انہوں نے ابو عمر رحمت اللہ علیہ سے کہا ابھی تم نے سفید کوشاک والے شخص کو دیکھا تھا عرض کیجی ہاں دیکھا تھا فرمایا وہ خواجہ حسن رحمت اللہ علیہ تھے جو روزانہ بسری سے زہر کی نماز پڑھ کر مکہ پہنچتے ہیں یہاں ہم کو نصیت اور دست دیتے ہیں اور جب اثر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو واپس بسری چلے جاتے ہیں پھر فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ جن لوگوں کے امام ہوں ان کو ہم سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ جن سے ہم خود سیکھتے ہیں وہ جن کے پاس ہوں ان کا ٹھکانہ ہی بہت بلند اور عالی عرفہ ہوتا ہے اگر آج کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی